درکٹر مصدق ملک صاحب بلاول بوٹر زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کا ایک سوٹ آپ کو سنواتے پھر آپ سے سوال پوچھتے ہیں جہاں تک کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے مسلم لیگ کا ہے قائد حضرت خلاف پنجاب میں حمزہ شباز ہے ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں تو تب ہمیں اس صورت میں پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا اسی کانفرنس میں بلاول نے یہ بھی کہا ڈاک صاحب کہ آپ کی کریمنل پولٹیکل نیگلیجنس ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا صوبہ جو ہے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے بلکل میدان میدان کھلا صاف چھوڑا ہوا ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جی میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اور جس رائے کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں پرویز الہی صاحب سے بات کرنی پڑے اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ سینٹ کے لیڈر آف دی آپوزیشن کے جو سلسلہ بنا ہے اس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اسی کا تعلق ہے آپ کے پچھلے سوال سے جو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نگوشیئٹ کریں گے کیوں نہیں کریں گے بھائی اب دونوں طرف اگر باپ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے سینٹ کے یعنی چیئرمین کس کا باپ کا وائس چیئرمین کس کا باپ کا لیڈر آف دی ہاؤس کس کی مدد سے آیا ہے باپ کی مدد سے لیڈر آف دی آپوزیشن کس کی مدد سے آیا ہے باپ کی مدد سے تو باپ باپ سے بات کرے گا کیوں نہیں کرے گا اب تو یہ تمام معاملہ ایک ہی خاندان میں تیہ ہوگا ہر قسم کی نگوشیئشن ہوگی یہاں بھی باپ وہاں بھی باپ اوپر بھی باپ نیچے بھی باپ تو کیوں نہیں معاملات تیہ ہوں گے اور اسی کا انہوں نے اندیا یہاں پہ بھی دیا ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ہماری بات سنیں یہ باپ باپ نہ کریں اور ہمارے ساتھ مل کر چلیں ہم بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہماری نام آنی تو ہمیں تو باپ سے حکم ہے اور اس حکم کے تحت تو پھر ہم پنجاب میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو بھائی کر ڈالیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ جب کہتے ہیں کہ ہمیں تو باپ سے حکم ہے تو اشارہ کس کی طرف ہے آپ کا میں نے آپ کو ابھی پورا بتایا ہے اب آپ بھولے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں نہیں 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 آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کو باپ سے حکم ہے جی جی تو یہ جو میں نے آپ کو پورا یار آپ کیسے آدمی ہیں ایسے بادشاہ آدمی ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اینکر پہ کبھی معصومیت کا الزام نہیں لگ سکتا صرف وہ ہمارا ایک دوست ہے جو کہتا ہے میں آپ سے معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ اس طرح کے معصومانہ سوالات مجھ سے نہ پوچھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک میں نے آپ کو نہیں میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باپ کی طرف سے حکم ہے تو آپ اسی باپ کی بات کر رہے ہیں جس باپ نے بقول آپ کے جنہوں نے چیئرمن سینٹ الیکٹ کروایا اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ الیکٹ کروایا جنہوں نے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ الیکٹ کروایا جن کی مدد سے تو اس باپ کو تو آپ باپ مانتے نہیں نا بھائی یہ تو پیپلز پارٹی تو مانتی ہے نا تو یہ سوال تو آپ تو پیپلز پارٹی جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ایک نقشہ پورا کھینچا کہ دائیں جانب بھی باپ بائیں جانب بھی باپ سامنے بھی باپ اس کے نیچے بھی باپ تو باپ ہی باپ ہے باپ رے باپ اب تو ہوگی تنظیم سازی بھی اب تو ہوگی آئین سازی بھی اب تو ہوگی قانون سازی بھی